مغل ایڈمنسٹریشن آج ہم بات کریں گے مغل ایڈمنسٹریشن کی لائک مغل کیسے اپنے دیش کو اپنے راجی کو جو بھی ایریا جو بھی تیریٹری ان کے پاس ہوتی تھی اس کو کیسے ایڈمنسٹر کرتے تھے تو سینٹرل ایڈمنسٹریشن ہوتا تھا مطلب راجہ کے ہاتھ میں پورے دیش کا ایڈمنسٹریشن ہوتا تھا سینٹرلائزڈ مونارکی تھی سب سے اوپر کنگ ہوتا تھا خود مغل ایمپیرر لائک اکبر ہو جہانگیر ہو شاہ جہاں ہو اس کے بعد ہوتا تھا چیف دیوان یہ چیف دیوان جو ہوتا تھا اس کا کام تھا ریوینیو فائننس مطلب ٹیکس کلیکشن کو مینٹین کرنا کہاں سے کتنا ٹیکس کلیکشن ہو رہا ہے اس کے بعد ایمپیریل ٹریزری کو بھی سپروائز کرنا مطلب جو پورے دیش کا جو کھا جانا جو مکھیالے جیسے کبھی دلی مکھیالے ہوتا تھا اکبر نے آگرہ کو مکھیالے بنایا ہٹ کوائٹر بنایا تو وہاں پہ خجانہ ہوتا تھا ٹریزری ہوتا تھا تو جیس دیوان کا کام ہوتا تھا ایمپیریل ٹریزری کو بھی مینٹین کرنا ساتھ میں سارے اکاؤنٹس کو بھی مینٹین کرنا چیک کرنا اس کے بعد میر بکشی ہوتا تھا میر بکشی پورے مغل ایمپیرر کا پورے مغل ایمپیرر کا ملیٹری انجارج ہوتا تھا یہ منصوب دارس کے اپوائنٹمنٹ کے بھی پیپرز کو تیار کرتا تھا مطلب منصوب داروں کو ٹرانسفر کیا جاتا تھا منصوب دار کو سیلری ملتی تھی اور اس کو بھی مینٹین کرنے کا کام اس کو چیک کرنے کا کام میر بکشی کا ہوتا تھا میر بکشی کے انڈر میں بہت سارے بکشی ہوتے تھے اس کے بعد یہ برینڈنگ آف ہورس ہے مطلب کون سا ہورس کس کا رہے گا داغ اس کو بولتے تھے ہورس کے اوپر ایک داغ لگایا جاتا تھا ایک گرم روحے سے اس کے بوڈی کے اوپر ایک مارک کیا جاتا تھا اسی کو داغ بولا جاتا ہے ساتھ میں سولجرز کا جو ایڈنٹیفیکیشن ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنا اس کو چہرہ بولتے تھے تو یہ کام یہ سارے کام بھی بکشی کرتا تھا اس کے بعد میر سمن میر سمن جو ہوتا تھا یہ رویل کار کھانے کا انچارج ہوتا تھا مطلب مغل ایمپیرر کے خجانے میں مطلب مغل ایمپیرر کے راجے میں کیا چیزیں ہوں گی ویپنس کونسے ہوں گے بیٹر کے لیے کونسے ویپنس ہوں گے کتنے کیننس ہوں گے کتنی تلواریں ہوں گی اور جو بھی اسٹور اس کو آپ آج کے حساب سے اسٹور انچارج بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہوتا تھا صدر اس صدر صدر اس صدر نام سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہوگا یہ سریعت کے قانون کا رکھوالا ہوتا تھا مطلب صدر اس صدر جو ہوتا تھا وہ سریعت کے قانون کی دیکھ پال کرتا تھا کوئی گلت تو نہیں کر رہا اس کے بعد جو جیو ڈیسیاری کا جو ہیڈ ہوتا تھا اس کا نام ہوتا تھا کاجی الکجت یہ تھا پورا سینٹرل ایڈمنسٹریشن اب ہم بات کریں گے پروینسیل ایڈمنسٹریشن کی تو پروینس جیسے آج کے راج ہیں بھارت میں جھارکھنٹ اتر پردیش مدھے پردیش گجرات مہاراست تو یہ سب ٹیکنیکلی پروینس ہیں ان کو آپ پروینس بھی کہہ سکتے ہیں تو مغل ایمپائر کے ٹائم میں پندرہ پروینس ہوتے تھے اور ہر پروینس کو سوبہ کہا جاتا تھا اور وہاں کا جو ہیڈ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے سوبے دار تو سوبے دار جو ہوتا تھا سوبہ اب سوبہ ڈسٹک میں پٹا ہوا ہوتا تھا ٹھیک آج جیسے ایک سٹیٹ ڈسٹک میں پٹا ہوتا ہے اور ڈسٹک پرگنا میں پٹا ہوتا تھا جیسے آج ڈسٹک بلوکس میں پٹا ہوا ہوتا ہے اور بلوکس ویلیج میں پٹے ہوئے ہوتے تھے جیسے آج بھی ہوتے ہیں تو سوبہ ڈسٹک پرگنا اور ویلیج اس کے بعد جو ایک ٹاؤن کا انچارج ہوتا تھا اس کو کہتے تھے یہ کوتوال ایک آج کے تھانے دار کے سامان ہوتا تھا تھانے دار کی طرح ہوتا تھا جو وہاں پر کامن پر اس کا کو مینیز کرتا تھا ساتھ میں کوئی بیعپاری کوئی ٹریڈر کب ویٹ پر سامان تو نہیں دیچ رہا کب میجرمنٹ تو سامان کا نہیں دے رہا یہ چیزیں بھی دیکھ بال کرتا تھا اس کے بعد بکشی ہوتے تھے وہاں پر جو ملیٹری کی دیکھ بال کرتا تھا صدر ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو دیکھتا تھا فوجدار ملیٹری کمانڈر ہوتا تھا اور دیوان جو کی فائننس دیکھتا تھا اس کے بعد منصوبدار کی بات کرتے ہیں کیونکہ منصوبداری سسٹم تھی مغل انفائر کے ٹائم میں تو منصوبدار کی ایک رینک ہوتی تھی جس کو جارڈرینک کہتے تھے جارڈرینک پانچ سو جار ہو سکتی تھی چار رہ جار ہو سکتی تھی ساپ سو جار بھی ہو سکتی تھی جتنی زیادہ جارڈرینک پانچ سو جار جارڈرینک مطلب وہ جادہ بڑا منصوبدار اب ان منصوبدار کو سیلری کیش میں نہیں ملتی تھی جادہ تر انہیں ایک جاگیر دے دی جاتی تھی جاگیر کا مطلب مان لیجے کہ اگر کوئی بنگال کا جاگردار بنا تو بنگال کا جاگردار بننے کے بعد اس کو بنگال کے دس پندرہ جلے دے دیئے گئے یا پورا کا پورا بنگال دے دیا گیا کہ تمہاری جارڈرینک جو ہے سات ہزار ہے تو تمہاری سیلری اتنی بنتی ہے اتنا پیسہ تم اس پورے بنگال کے اتنے ایریا سے ٹیکس کنیکشن کر کے وصول کر سکتے ہو تو منصوبدار کو سیلری جنرلی کیش میں نہیں دی جاتی تھی ان کو جاگیر دے دی جاتی تھی اب منصوبداری سسٹم کے تحت جو بھی منصوبدار ہوتے تھے ان کو کچھ رولز فالو کرنے پڑتے تھے کچھ نیم قانون ماننے پڑتے تھے جیسے پہلا تھا کہ اگر کوئی پانچ ہزار ہی منصوبدار ہے مطلب کسی کی رینک پانچ ہزار جارڈرینک ہے تو اس کو پانچ ہزار سولجر مینٹین کرنے پڑتے تھے ان پانچ ہزار سولجر سے وہ اپنا جو جس ایریا کا منصوبدار ہوتا تھا وہ ایریا کو تو پروٹیکٹ کرتا ہی تھا ساتھ میں جب مغل ایمپیرر کی کئی لڑائی ہوتی تھی وار ہوتا تھا اس میں بھی یہ آرمی کو بھیجتا تھا مطلب اپنے جو پانچ ہزار سولجرز وہ مینٹین کرتا تھا وہ راجہ کے لیے ایمپیرر کے لیے بھیج دیتا تھا اگر اس کا ایمپیرر کوئی بھی مغل ایمپیرر اگر لڑنے جاتا تھا وار میں اس کے بعد الیفینٹس کیٹرز ہورسیج بھی کچھ فکس کیے جاتے تھے کہ تم اتنے الیفینٹ یا فیمل یا ہورسیج اپنے پاس مینٹین کروگے جب وار میں ضرورت پڑے گی تو تمہیں بھیجنے ہوگی اس کے بعد منصوبدار جو ہوتی تھی یہ کوئی ہری ڈیٹری پوسٹ نہیں ہوتی تھی جس سے راجہ کا بیٹا ہی راجہ بنتا تھا اس کو منارکی کہتے ہیں لیکن منصوبدار کی پوسٹ ہری ڈیٹری نہیں ہوتی تھی منصوبدار کا بیٹا منصوبدار نہیں بنتا تھا اس کے علاوہ جو منصوبدار ہی ہوتی تھی وہ ٹرانسفر ہو جاتے تھے جو منصوبدار ہوتے تھے جیسے کبھی کو آگرہ کا مطلب آگرہ کا منصوبدار بنا کبھی کو بنگال کا بنا کبھی کو گجرات کا بنا تو منصوبدار چینج ہو جاتے تھے اس کے بعد بات کریں گے اگر ہم ایک جامپل یہاں پہ دیکھیں تو اکبر کے ساسنکال میں 29 منصوبدار ایسے تھے جن کی جارٹرین 5000 تھی لیکن اورنجیب کے ٹائم اورنجیب نے اور بڑا ہندوستان جیتا تھا اورنجیب نے مغل ایمپائر میں سب سے بڑا ایریا جیتا تھا ہندوستان کا تو اس کے ٹائم میں 79 نمسوبدار ایسے so that's it